اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان و صحت کی بہتین حالت میں رکھیں بچو آج سے آپ کے نئے کورس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کورس میں آپ تفسیر پڑھیں گے تجوید پڑھیں گے اور دعائیں سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ٹاپکس بھی پڑھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ساتھ ساتھ آگے بھی پہنچانا ہے یعنی اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اور سمجھ کے پڑھیں گے اور پھر ہم نے آگے ان کو بتانا بھی ہے چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں بچو اس کورس میں جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے اسپین کی فتح ہم یہ جانیں گے کہ اندلس یعنی مسلمانوں کا اسپین کیسا تھا مسلمانوں نے یہاں آٹھ سو سال تک حکومت دی مسلمانوں کی تاریخ کا یہ سنہرہ دور تھا یہاں مسلمانوں کو بہت اروج نصیب ہوا اور پھر زوال بھی دیکھا بہت کامیابی ملی اور ناکامی بھی نصیب ہوئی ہم اس سبق میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس اروج کو اس بلندی کو عظمت کو ہم دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں نائنٹی ون ہجری کی بات ہے اسپین جو ہے وہ عیسائی حکومت کے ماتہت تھا یعنی وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی اسپین جو ہے وہ برعظم افریقہ کے سامنے یورپ کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے افریقہ کے سامنے یورپ کے جنوب مغربی یعنی نورٹ ویسٹ حصے میں واقع ہے اسپین اسپین بہت خوبصورت علاقہ ہے سرسد و شاداب علاقہ ہے وہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے موسم بہت اچھا ہوتا ہے وہاں پر اس کے علاوہ گرین ری ہے وہاں پر کافی اور ساتھ ساتھ وہاں پر اس کی زمین جو ہے وہ مادنیاں سے بھری ہوئی ہے تو مختلف فاتحین کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے اسپین یعنی ہر ایک نے چاہے کہ وہ یہاں پر حکومت کرے تو 500 ایسری میں عیسائی یعنی رومیوں نے یہاں پر حکومت قائم کی جو قوم یہاں پر حکومت جس نے قائم کی اس کو گات یا گائے قوم بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ توقی بھی کہتے ہیں انہوں نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی اور ان کی حکومت جو تھی وہ بہت مضبوط ہو گئی ان کے بادشاہ امیر ترین لوگ شمار ہوتے تھے ان کے خزانے جو تھے وہ مال و دولت سے بھرے ہوئے تھے لیکن بچوں آپ کو پتہ ہیں نا کہ جب مال زیادہ آ جائے اور وہ مال لوگوں کی فلاہ و بیعبود پر خرش نہ ہوں یعنی لوگ کے اوپر خرش نہ کرے اور انسان چاہے کہ بس اس میں اپنے ایش و حرام دیکھے کہ اس مال سے بس میں اپنے اوپر خرجہ کروں اپنا یعنی ایش و شر سے زندگی ہزاروں تو پھر کیا ہوتا ہے مال کی حویز بڑھ جاتی ہے اور پھر انسان چاہتا ہے اس کے بس اور مال ہو اور مال ہو اور مال ہو اور جب اتنا زیادہ انسان مال چاہتا ہے مال کی حویز بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ظلم کرنے لگتا ہے تو یہی حال وہاں کے بادشاہوں کا ہوا جب ان میں مال کی حویز بڑھ گئی تو وہ اپنی عوام پر ظلم کرنے لگے جب آپ کرسن تاریخ دیکھتے ہیں تو عیسائیوں کی تاریخ میں چرچ کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے ہمیشہ یہاں پر بھی ایسی تھا کہ چرچ کو کافی اہمیت حاصل تھی لیکن بادشاہ تو ظلم کرتے ہی تھی اپنی قوم پر جو پادری تھے وہ بھی عوام کو لوٹتے تھے تو عوام مہاں کی بہت پریشان تھی کہ نہ صرف یہ کہ بادشاہ ان کو تنگ کرتے بلکہ پادری بھی ان سے پیسے لوٹا کرتے تھے بادشاہوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی بغاوت نہ ہو تو وہ کیا کرتے تھے جو اپنے آلہ افسران ہوتے تھے جیسے مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں کہ بھئی گورنر ہے یا جو بھی وزیرہ آلہ اس طرح کسی ہوتا ہے اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے بچوں کو اپنے گھر اپنے محل میں تعلیم کے بہانے رکھ لیا کرتے تھے اس طرح سے وہ بچوں کو ایک طریقے سے کیلی بنا لیا کرتے تھے اور اس طرح کیا ہوتا تھا کہ آلہ افسر جو تھے وہ اس کے خلاف باہشہ خلاف بقاوت نہیں کر پاتے تھے اور ان کے یعنی جو باہشہ تھا اس کے پاس یہ خطرہ ٹل جاتا تھا کہ اب ان کے خلاف کوئی بقاوت کر سکے گا اسپین یا یورپ جو ہے وہ بہت زیادہ اخلاقی بگاڑ کا شکار تھا وہاں پہ بہت زیادہ اخلاقی برائیاں تھیں ایک انگریز تاریخ دا لکھتا ہے کہ یورپ اس وقت اتنی اخلاقی برائی کا شکار تھا یا وہاں پر اتنی اخلاقی برائی تھی کہ میں اس کو لکھنے کی ہمت نہیں پاتا بس اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ فرانس کے ایک حصے میں انسانی گوشت کی دکانیں تھیں یعنی اتنی اخلاقی خرابی تھی کہ انسان کا گوشت بکا کرتا تھا وہاں پر اسپین کا جو آخری بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ ظالم تھا بہت اس کی عوام جو تھی اس سے نفرت کرتی تھی اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی کیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے آلہ افسران کے بچوں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو اسی میں ایک آلہ افسر کی بیٹی تھی بادشاہ نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی اس کے پر بہت ظلم کیا تو بچی نے کیا کیا کہ چکے سے ایک خط اپنے والد کو پہنچا دیا کہ بادشاہ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے مجھے آکے یہاں سے لے جائیں اس کا باپ جو ایک آلہ افسر تھا کونچورین اس کا نام تھا اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اسپین پہنچا اور وہاں اس نے اپنی بادشاہ کے لیے وہ بہت اقلمن انسان تھا یعنی اس نے بلکل یہ بادشاہ پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اسے تمام تفصیلات لکھے بتا چکی ہے بھیج چکی ہے وہ بہت زیادہ توفے لائے بادشاہ کے لیے اور اسے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ سخت بیمار ہے وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیں بہت شاہ کے ویم اگمان میں بھی نہیں تھا کہ اس شخص کو جو ہے وہ تمام بات کا پتہ چل چکا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں اب کیا ہوا کہ وہ شخص اپنی بیٹی کو لے کے آ گیا پھر اس نے قسم کھائی بدلہ لینے کی 91 ہجری میں مسلمانوں پر بنو امیہ کی حکومت تھی یعنی اموی خاندان مسلمانوں پر حکومت کرتا تھا ولید بن عبد المالک خلیفہ تھے خلیفہ خود تو بغداد میں رہا کرتے تھے لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ افریقہ ایک عظیم مملکت کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا اس صوبے کے گورنر موسیٰ بن نسیر تھے کونچورین جو ہے وہ موسیٰ بن نسیر کے پاس مہنچا انہیں اپنے غم کی کہانی نہیں سنائی یعنی انہیں یہ بات نہیں بتائی کہ میری بیٹی کے ساتھ اس طرح ظلم ہوا ہے بلکہ کہا کہ آپ لوگ بہت بہادر لوگ ہیں بہت اچھے قسم کے لوگ ہیں اسپین کے لوگ اپنے بادشاہ سے سخت پریشان ہیں اور دکھی ہیں اور تمام حقائق جو ہیں اس نے ان کو سرسل بتائے یہ بھی کہا کہ وہ ملک اس وقت فتح کرنا آسان ہے اور بتایا کہ وہاں مال و دولت کی فراوانی ہیں یوں سمجھے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں آپ کو صرف آنا ہے اور بہت آرام سے وہ ملک آپ کے ہاتھ آ جائے گا کیونکہ نہ تو فوج بادشاہ کے ساتھ ہے اور نہ ہی وہاں کی عوام بادشاہ کے ساتھ ہے موسیٰ بن نسین نے یہ تمام تفصیلات خلیفہ کو بھیجی تو خلیفہ نے کہا کہ پہلے جو معلومات ملی ہیں ان کی تصدیق کر لی جائے تو ایک طریف نامی سپا سلار تھے بہت باعتماد سپا سلار انہیں ایک فوج کے دستے کے ساتھ اسپین کی طرف روانہ کیا گیا جلدی وہ واپس آئے انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے جو ہے جو تمام معلومات دی تھی وہ بلکل سچ ہیں وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں ان کی چھوٹی سی جھڑپ بھی ہوئی تھی وہاں پر تو اس نے ان کے ہاتھ مال و دولت بھی آیا تو اس بات کی بھی تذلیق ہو گئی کہ وہاں پر مال و دولت کی کمی نہیں ہے تو پھر خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دوسری فوج کا دستہ لے کر کسی کو بھیجا جائے تو موسیٰ بن نسیر نے ایک اپنے باعتماد سپا سلار تارک بن زیاد کو سات سو فوجیوں کا ایک لشکر کے ساتھ تیار کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ تارک بن زیاد جو ہیں وہ موسیٰ بن نسیر کے وفادار غلام تھے ان کے بیٹے ہیں جب تارک بن زیاد کے والد کا انتقال ہو گیا تو موسیٰ بن نسیر جو ہیں انہوں نے تارک بن زیاد کی پرورش کی اب تارک بن زیاد کے ساتھ انہوں نے سات ہزار فوج کا ایک لشکر دے کر ان کو روانہ کر دیا سمندر کی دس فٹ کی چوڑی پٹی جو ہم نے دیکھا تھا کہ افریقہ کو یورپ سے الگ کر دی ہے وہ انہوں نے بیری جہازوں کے ذریعے پار کی اور جہاں وہ رکے وہاں پر ایک بہار تھا اس کا نام جبل تارک ہے آج کل اسے جبرولٹر بھی کہتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تو اب ہم آج کا سبق یہیں ختم کریں گے انشاءاللہ آگے ہم نیکس ویک پڑھیں گے دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتبو ایلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ